چند روز قبل لاہور موٹروے پر خاتون کے ساتھ پیش آنے والے اجتماعی زیادتی کے خوفناک واقعے اور اس سے قبل کراچی میں پانچ سال کی بچی کے ساتھ زیادتی اور قتل کرنے سمیت ملک میں دیگر ہونے والے پیدر پر واقعات نے عوام کو بوکلا کر رکھ دیا ہے جہاں لوگ اور معروف شخصیات غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں وہیں شو بیس سے تعلق رکھنے والے افراد بھی اس ظلم پر مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں اور ملزمان کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں آج کراچی پریس کلب کے سامنے پاکستان کے نامور اداکاروں نے احتجاج ریکارڈ کروایا وائیس پیکر ڈاٹ نیٹ سے بات کرتے ہوئے اداکارہ ماہرہ خان کا کہنا تھا کہ اس احتجاج کرنے کے بعد ایک تبدیلی آئے گی اس سے پہلے بھی ہم یہاں جمع ہوتے تھے زینب کیس ہو یا کوئی بھی خواتین ہم ہر فورم پر کھڑے رہے اور یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے تبدیل آ سکتے ہیں ہم لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں یہاں ہم پہلے بھی جمع ہوتے تھے رائٹ زینب کا کیس آپ کچھ بھی اٹھا لیں ویمنز رائٹس اور اعتمار ہم ہم ہمیں بھی ایک چانس ملتا ہے کہ ہم لوگ خود دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کچھ ایسی چیز تبدیلی لاسکتے ہیں اپنے ناریٹیوز میں اپنی فلموں میں اپنے ڈراموں میں کیا ہم لوگ آواز اٹھا کے چیزوں کو بدل سکتے ہیں کیا ہم میں یہ پاور ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے ہم میں یہ پاور ہے ہماری آوازیں اتنی سٹرونگ ہیں ہمارے پلیٹ فارمز اتنے بڑے ہیں کہ ہم لوگ چینج لاسکتے ہیں ایجاز اسلام کہتے ہیں کہ ہمارے لاؤ میکرز اور پالیسی میکرز کے لیے یہ شرم کا مقام ہے جو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ سسٹم کی ناکامی ہے مسلسل یہ واقعات ہو رہے ہیں اور اب ان واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے اور ملزموں کو سزا نہیں ملتی شرم کی بات ہے شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے ہمارے لاؤ میکرز کے لیے ہمارے پالیسی میکرز کے لیے ہمارے سسٹم کا فیلئر ہے اور ہمیشہ سے یہ واقعات ہوتے رہے ہیں اور اس قدر بڑھ گئے ہیں اور اس کے بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی سزا نہیں ہے کوئی لاس نہیں ہے کوئی سخت قسم کی سزائی نہیں ہے کہ لوگ یہاں جو ہے ان کو سزا ملے دو چار کو سزا ملے گی تو یہ سارے جو جاہل ہیں یہ صحیح ہو جائیں گے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں جب اس نے دو ریپ کی ہیں اس قسم کی حرکتیں کی ہیں پھر بھی وہ آرام سے گھوم رہا ہے تو یہ تو بڑے شرم کی بات ہے ہمارے سسٹم کا فیلئر ہے ہمارے پرائیم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ انہیں اب انوالو ہونا چاہیے اور اس قسم کے سخت لاز بنانے چاہیے کہ آئندہ کسی کی حمد ہوا ہے ساراں کے کہا کہ یہ میرے زندگی کا پہلا احتجاج ہے جو میں سڑکوں پر آئی ہوں زیادتی کرنے والے ملزم کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے تاکہ زندگی میں اس کی کبھی ہمت نہ ہو جو ایسی حرکت کر سکے یہاں نہ بچے محفوظ ہیں نہ مائیں اور نہ ہی بیٹیاں ریپس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے زندگی میں اس کی یا کسی اور مرد کی ہمت نہ ہو کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے اتنی آسانی سے نہ مائیں سیف ہیں نہ بچییں سیف ہیں نہ مری بھی عورت سیف ہے مطلب عورت کسی حال میں سیف ہے سیسائیٹی سنا کے عورت کی کیا بات نہیں آتا تو مرد کی سیف ہے اگر اس پروٹیس کے بعد بھی اگر اس واقعے کے بعد بھی اگر کچھ اثر نہیں ہوا کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر میں افسوس کے ساتھ بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آسکتے اگر اب بھی نہیں آئی نامور اداکار ادنان صدیقی نے وائسپیکر.net سے خصوصی بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک واقعہ نہیں ہوا درندگی ہوئی ہے ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں یہ درندگی ہوئی ہے یہ ایسی حرکت ہوئی ہے کہ جانور بھی نہیں کرتا ہے یہ حرکت ہم جانوروں سے بھی بدتر ہوگئے ہیں انسان درندے بن گئے تو بھائی میں جو یہ ایکٹیویٹی ہے یہ ایک دن کی نہیں ہونی چاہیے یہ جب تک ہونی چاہیے جب تک انصاف نہ ملیں اداکارہ عائشہ عمر کہتی ہے کہ والدین کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ والدین اپنے بچوں کو بھلائی اور برائی کے درمیان فرق روشناس کروائیں سیفٹی ہر انسان کا حق ہے اور مرد حضرات کو تعلیم اور تربیت دینے کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے کہ مردوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو بچپن سے تغییر دینے کی ضرورت ہے کیا ہوتا ہے کس طرح بولنا ہے ریپ ٹیسٹس جو ہیں وہ کس طرح کیے جاتے ہیں سپیڈی ٹرائلز ہونے چاہیے 3% لوگ صرف کنوکٹ ہوتے ہیں جنہوں نے تشدو یا ریپ کیا آتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی باردار کی ہوتے ہیں صرف 3% لوگ کنوکٹ ہوتے ہیں سپیڈی ٹرائلز چاہیے conviction ہونے چاہیے اور جو سب سے important چیز وہ یہ ہے کہ وہ جو ریپ ٹیسٹ ہے یاسر حسین کا کہنا تھا کہ یہ واقعات پرانے نہیں ہیں یہ روز بروز ہوتے جا رہے ہیں ان واقعات کو اب رک جانا چاہیے یہ وہ واقعات ہیں جو ریپورٹ ہو رہے ہیں ایسے کئی واقعات ہیں جو ریپورٹ ہی نہیں ہوتے اب ان واقعات کو رک جانا چاہیے بڑھنے کے بجائے اور یہ دو وہ واقعات ہیں جو ریپورٹ ہو رہے ہیں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ریپورٹ نہیں ہوتے آج تک ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ جس عورت کے ساتھ ریپ ہوا اس کی عزت لڑ گئی اصل میں عزت اس بے غیرت کی لڑتی ہے جس نے یہ حرکت کی ہوتی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے مردوں کو سکھانا ہوگا کہ انہیں کیسے بیہیو کرنا چاہیے عورت کے ساتھ ہم آج تک اپنی عورتوں کو سمجھاتے رہے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے مردوں کو سمجھانا ہوگا علی رحمان خان نے وائس پیکر ڈاٹ نیٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے واقعات کم نہیں ہوں گے کیونکہ ہمارے ملک میں ملزموں کو سزائیں ہی نہیں ملتی جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے اور ہم آج اس لیے نکلے ہیں تاکہ لوگوں کو آگاہی فرام کر سکیں دیکھیں ہم لوگ سارے اس لیے ادھر ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی کمی نہیں ہوگی اور لوگ پھر بھی جب لوگوں کو آپ کلیر رینج دیتے ہیں نا کچھ کرنے کے لیے تو لوگ اور موٹیویٹ ہوتے ہیں ہم اس موٹیویشن کو روگنے ہیں ہم بسلی گورنمنٹ کو پریشر کرنے ہیں ان کو تھوڑا اویرنس ریز کرنے آئے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں پاکستان میں this is not right things have to be changed the law has to be changed there has to be swift justice عورتوں کی حفاظت کے لیے اور لیجسلیشن چاہیے ہمیں اور سپسیفکلی عورتوں اور بچوں کے لیے پاکستان کے نامور سیلیبیٹیز آج جو ہے کراچی پریس کلپ کے سامنے سرپا احتجاج ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جو زیادتے کے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں ان کو روکنا چاہیے اور جو بھی ملزمین میں ملوث ہیں انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے وائسپک.net کے لیے شہر اعظم کراچی